نبی کی ایک ایک آداؤں پر ہم سرخم کرنے والے ہم کو بتا دو انشاءاللہ تم سے بڑا جشن بنائیں گے تم سے بڑی ریالی نکالیں گے تم سے زیادہ جھنڈے لگائیں گے تم ہمیں بتا دو ایک دلیل دکھا دو ترسٹھ سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترسٹھ مرتبہ ربی علیہ السلام کا مہینہ آیا اللہ کی قسم تم ایک مرتبہ دکھا دو ہم تم سے بڑا جشن منا کر دکھائیں نہیں دکھا سکتے قیامت کی صبح تک ابھی ربی الاول کا مہینہ گزر آئے نا کہتے ہیں کہ میلاد النبی منائیں گے عید میلاد جشن میلاد ریالیاں نکالیں گے راستے جام کریں گے موسطی بجائیں گے بھانگڑے دالیں گے بچیوں کو روڈوں پر بے پردہ نچوائیں گے گائیں گے جھومیں گے اللہ کی پناہ یہ دین اسلام ہے صحابہ کے طریقے کو چھوڑو گے اسی طرح گمراہی کے راستے پر چلو گے اور جدر چلو گے اللہ ادھر ہی چلائے گا اور ہم نے کہا کہ وہی جب عید میلاد مناتے ہو تو پھر ہمیں دلیل بتا دو ہم بھی تو نبی سے محبت کرنے والے ہیں نبی کی ایک ایک عداؤں پر ہم سر خم کرنے والے ہم کو بتا دو انشاءاللہ تم سے بڑا جشن بنائیں گے تم سے بڑی ریالی نکالیں گے تم سے زیادہ جھنڈے لگائیں گے تم ہمیں بتا دو ایک دلیل دکھا دو ترسٹھ سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترسٹھ مرتبہ ربی اول کا مہینہ آیا اللہ کی قسم تم ایک مرتبہ دکھا دو ہم تم سے بڑا جشن منع کر دکھائیں گے نہیں دکھا سکتے قیامت کی صبح تک کہنے لگے دلیل ملی ہم نے کہا کس سے قرآن سے کہا نہیں کہا حدیث سے کہا نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کہا نہیں کہا صحابہ سے کہا نہیں کہا تابعین سے کہا نہیں کہا تابعین سے کہا نہیں کہا امہ و محدثین سے نہیں ہم نے کہا کسی مسلمان سے ملی ہوگی شاید کہا نہیں کہا کس سے ملی کہا ابو لہب سے ملی کون ابو لہب کون ابو لہب اللہ نے کئی کفار کا ذکر قرآن میں کیا صحابہ کے راستے کو چھوڑو گے ایک کافر کو دلیل بناتے ہو کئی کفار کا ذکر قرآن میں ہوا لیکن یہ وہ بدبخت تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیب دی تھی اللہ نے اس کے تعلق سے پوری صورت سورہ لہب نہ دل فرمائی اور ان کو دلیل بتاتے ہیں اور کہتے ہیں عید العیات یہ میرے ہاتھ میں صبح بہارہ میں اس کو لکھنے کیا